السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے میں چھٹیوں کے بعد تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم اپنے نئے سبق آغاز کریں گے آئیے اپنے سبق آغاز کریں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض کریں ہماری زندگی میں ہمارے گھر والے رشتدار پڑھوتی اسکول یا مدرسے کے ساتھ ہی نہ ہوتے تو ہم تنہا کیسے رہ سکتے اسی طرح ہماری روز مرہ استعمال میں بے شمار چیزیں آتی ہیں ترہ ترہ کے کپڑے دھیروں کے سن کے زندگی کی سہولیات اور مزے مزے کے کھانے ہمیں ان تمام چیزوں کے لیے باہر جانا پڑتا ہے لوگوں سے معاملات کرنے پڑتے ہیں یعنی ہم اپنے گھر میں صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے ہمیں اپنے زندگی کے دیگر سہولیات کے لیے دوسر سے معاملات کرنے پڑتے ہیں گھر سے باہر جانا پڑتا ہے وہ چاہے ذریعہ معاش ہو یا دیگر سہولیات اسی طریقے سے ہمارے ارزگیز بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے بہت ساری چیزیں ایجادات کی اپنے ذہنی صلاحیت کے ذریعے اور سوچا فکر کیا اور نئی چیزیں ایجاد کی تاکہ ہمارے لیے آسانیہ پیدا ہو اور ایسے بھی لوگ آئے ہمارے ایسے گھر جنہوں نے اپنے ذہن ذہن کے ذریعے ذہنی صلاحیتوں کے ذریعے انہیں عملی شکل دیا اور اپنے سوچ و فکر سے لوگوں کے لیے نئی راہیں نکالیں اور ہمارے لیے دیگر سہولیات پیدا کی یعنی مختلف انو صلاحیت کے حامل افراد جب اس طرح آفت میں ملتے ہیں تو ایک اجتماعیت کی بنیاد رکھتے ہیں پھر اسی اجتماعیت سے قبیلے بستیاں شہر اور معاشر تشکیل پاتے ہیں اور انسان کے لیے دیگر سہولیات پیدا ہوتی ہیں جی ہاں تو آپ کے سمجھ میں آیا کہ آج ہمارے سبق کا موضوع کیا ہے جی ہاں آج ہمارے سبق کا موضوع ہے اجتماعیت اور یہی ہمارے سبق کا نام ہے اور آج ہمارے سبق کا باروہ دن ہے انسان فطرتا دوسروں کا محتاج ہے اسے اپنے ایرگر ماں باپ بہن بھائیوں کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی اپنے معاملات کے لیے دوسروں سے ملنے یعنی میل میلات کی ضرورت ہوتی ہے انسان تنہا زندگی گزار نہیں سکتا اور نہ ہی گوشہ نشینی استیار کر کے اپنا وقت گزار کر سکتا ہے اسے دوسروں سے معاملات کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی ہمارا دینیں ہماری دین بھی ہمیں اسی چیز کا درست دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تنہا عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ نے جماعت کی عبادت میں برکت بھی رکھی ہے اور اس کے درجات بھی اس کے درجات بھی تنہا عبادت کے مقابلے میں زیادہ رکھے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عبادت کے ذریعے ہمیں اس بات کا بھی درست دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں تمام انسان چاہے وہ بادشاہ ہو یا چاہے غلام ہر شخص یقصہ اور برابر ہے یعنی اجتماعیت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس بات کا بھی درست دے رہا ہے کہ ہمیں ہر شخص کے درمیان برابری کا سلوک کرنا ہے تو اجتماعیت سے ہمیں بے شمار فوائد مل رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو آپ کے سبقے کوئی صفحات آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد اجتماعیت کے فوائد کو مزید اچھی طرح جانے کہ اجتماعیت میں اللہ تعالی نے کتنے زیادہ فوائد رکھے ہیں وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے ہوں یا چاہے دینی اعتبار سے اب آپ کو درست کے آخر میں دو سوالات دیے جا رہے ہیں پہلا سوال ہے امت مسلمہ کا محصد کیا ہے اور دوسرے سوال ہے اسلامی عبادت اجتماعیت کو کیسے مضبوط کرتی ہے جیسے کہ امت مسلمہ کا محصد کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو دیے گئے صفات اور جو وضاحت دی گئی ہے اس کو دیہان سے سننا ہے اور صفات کا مطالع دیہان سے کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے امت مسلمہ کا محصد کیا بنایا ہے امت مسلمہ کیا ہو اللہ تعالی نے قرآنی تعلیمات کے ذریعے ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ذریعے ایک بہترین زندگی گزارنے کا درزیہ ہے اور اس میں آپس میں مل جھل کر رہنے ساتھ سام کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے تو اب آپ اس کو جامع طور پر جواب اس کا لکھے گا کہ امت مسلمہ کا محصد کیا ہے اسی طریقے سے دوسرے سوال ہے کہ اسلامی عبادت اجتماعیت کو کیسے مضبوط کرتی ہے اس کا درزی ہماری اسلامی عبادت کے ذریعے ابھی ہم نے پڑھا اور مزید آپ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے اور اس گرد سے چیز تلاش کرتے ہوئے اس کا مفصل جواب سفائی سے کوپے میں لکھیے گا امید کرتی ہوں کہ آج قدرت آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا یہیں پر اپنے سبقے اختتام کرتی ہوں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ